نمسکار چھتیزگڑھ ہے راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت خبروں کی شروعات چھتیزگڑھ کی خبروں سے نہیں آج بھوپال سے ایک بڑی خبر سے کر رہے ہیں ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں قانون بیوستہ پر سی ایم ڈاکٹر موہن یادو سخت ہو گئے ہیں اور سنبھالتے ہی ذمہ داری پولیس افسروں کے ساتھ انہوں نے بیٹھا کی اور کڑے نردیش بھی دے دیئے ہیں انہوں نے پولیس سے پچیس سال کا پلان بھی مانگ لیا ہے موکی مندری ڈاکٹر موہن یادو نے پولیس سے پچیس سال کا پلان مانگا ہے اور اپراد پر سختی سے نیانترن کیا جائے یہ کہہ دیا ہے پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان تیار کیا جائے یہ انہوں نے بڑی بات کہہ دی ہے تو یہ بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں قانون بیوستہ کا ریویو پہلے انہوں نے کیا ہے کہ پردیش میں قانون بیوستہ کی استطیق کیا ہے کیا کچھ پولیس ابھی کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ آگے کیا پلان ہے پچیس سال کا پلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پلان بنا کر دیجئے پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان بننا چاہیے کیونکہ اپراد جس طریقے سے اپراد کرنے کا طریقہ بدلتا جا رہا ہے تو اس حساب سے اس پر لگام لگانے کے طریقے میں بھی بدل آپ کی درکار ہوتی ہی ہے سائیبر کرائیم میں ان دنوں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے اس کا پلان ہونا چاہیے پولیس کے پاس اس کے علاوہ آگے آنے والی چنوٹیاں پولیس کے لیے بلکل بدلی ہوئی ہونے والی ہیں کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آگئی ہیں اے آئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور اس سے بھی آپ راد بلستر پر ہو رہے ہیں اور بھی قانون ویوستہ کیسے برقرار رہ سکے اس کا ایک پلان ہونا چاہیے اور اسی پلان کے لیے انہوں نے ضرورت بتاتے ہوئے پلان بنانے کی کہی ہے پچیس سال کا پلان بنا کر دیجئے پرشانت کٹارے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بھوپال سے لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے اسی پر ان سے بات کرتے ہیں پرشانت پچیس سال کی ضرورت کے حساب سے پلان ہونا چاہیے پولیس افسروں کو صاف طور پر کہہ دیا اپراد پر سختی کی بھی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپرادیوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا نئے مکہ دیجئے بلکل بلکل پوریت جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں پچیس سال کا پلان دراصل اس طرح کی جھلک تھی وہ پہلے دن ہی مل گئی تھی پہلے دن دراصل جب قانون ویوستہ کو لے کر یا پھر ہم کہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو سوال انہوں نے اٹھایا تھے یا کہیں کہ اس پر آدیش ہوئے تھے وہ بڑا اس پاسٹ ہو گیا تھا کہ بھئی قانون ویوستہ بہت فوکس میں رہنے والا اس سرکار کے دوسرا اتر پردیش ایک ادھارن ہے بی جے پی کا اور اس لائم پر بی جے پی آگے پڑھنا چاہتی قانون ویوستہ پر کوئی چونک نہ ہو کسی طرح کی کوئی کمزوری نہ رہے اور اسی لحاظ سے یہ پچیس سال کا پلان مانگا گیا ہے یعنی نہ کیول آپ کو اس لحاظ سے سوچ نہ ہوگا اس لحاظ سے اپنی ببستائیں بھی آپ کو کرنی ہوں گی تاکہ آپ کے سامنے بھوش میں کوئی چونوٹیاں دوسری پیش نہ آئیں اس اس پچیس سال کے پلان میں افسروں کی بھومی کا بڑی مہتپونڈ رہے گی اگر کوئی انفارمیشن یا کوئی بڑا کوئی پلان بنایا جائے گا تو جو پولس افسر ہیں ان کی رائے بہت مہتپونڈ رہے گی ان کی ساتھ چرچہ کرنے کے بعد ہی کوئی مہتپونڈ پلان پر آگے بڑھا جائے گا ٹیکلوجی بڑا مہتپونڈ رول نبھائے گی اس پچیس سال کے پلان میں آدھونی گاڑیاں آدھونی تقنیق استعمال کے ساتھ تاکہ اپراد پر سمیہ رہتے اور بہت کم سنسادنوں میں بھی اگر کابو کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت مہتپونڈ ہیں چونکہ آگے آنے والی چنوٹیوں کے مدنظر یہ پچیس سال کا پلان اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا پونیت اس لحاظ سے مانگا گیا ہے بھوشی کی چنوٹیوں کے لحاظ سے یہ بہت مہتپونڈ ہو جاتا دیکھنا ہوگا کہ پولس آکر خاکا کیا رکھتی ہے پونیت چونکہ گراؤنڈ ریالیٹی جو ہوگی اس لحاظ سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سمیہ لے پولس اور اس کے بعد رکھے کی بھئی ہمیں کیا نیڈ ہے ہمیں کیا چاہیے جو اپرادی ہیں ان پر قابو کرنے کے لیے ہمیں کیا ایکپیمنٹ جائے کس طرح کے باہن چاہیے کون سے ساز و سامان کی ضرورت ہے کیا فیسلیٹیز ہونا چاہیے تمام چیزیں جو ہیں ان کی بات آپ کہہ رہے ہیں بلکل پرشاند اور ظاہر سی بات ہے کہ قانون بیوستہ درست ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ جنتہ خود کو سرکشت محسوس کرے گی اور پھر اس کا پرتیسات تو سرکار کو ملتا ہے شکریہ آپ کا پرشاند اس جانکاری کے لیے اور ان دور سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں ان دور میں شکر بازار ہے اور یہاں پر ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے آگ کے بعد یہاں پر افراد تفریح مجھ گئی ان دور کی شکر بازار میں دکان میں آگ لگنے کے خبر ہے فائر بریگیٹ کی گاڑی پہنچ نہیں پا رہی ہے بہت سکرا کشیت دراصل یہ ہے اور اسی وجہ سے فائر بریگیٹ کی گاڑیاں پہنچ نہیں پا رہی ہیں تنگ گلیاں ہیں اس کی وجہ سے کٹھنائی بھی پیش آ رہی ہے تو آنے والے وقت میں پلاننگ کیسی ہونی چاہیے چیزوں کی اور بازار میں کیسی ویوستائیں ہونا چاہیے اس پر تو دھیان دیا ہی جائے گا لیکن سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اس آگ کو قابو میں کیا جا سکے اور کیسے اس آگ کو قابو میں کیا جا رہا ہے مثلیش ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مثلیش ہم دیکھ رہے ہیں فائر بریگیٹ کی گاڑیاں نہیں پہنچ پا رہی ہیں شکر بازار تنگ گلیاں ہوتی ہیں یہاں پر تو اور یہ بہت سکرا علاقہ ہے ایسے میں کیسے آگ کو قابو میں کیا جائے گا ورنہ یہ بہت بڑھ سکتی ہے بلکل صحیح کہ آپ لے کہ یہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں اور تنگ گلیوں کے اندر سکر بزار کے اندر ایک پرانی دکان ہے پہلے یہاں پر آسکرین پر کام ہوتا تھا فیلال دوسری چیزوں کہاں سے بیسا ہے ہو رہا وہاں پر آگ لگی ہے اور سکری گلیوں ہونے کے وجہ سے جو فائر بگریٹ کی گاریاں ہیں انہیں اندر آنے میں کڑی مسکت کرنا پڑا اور کافی دیر تک فائر بگریٹ گاریاں پرسان ہوتی رہی دوسرا جو بڑا روٹ ہے دوسرے روٹ سے گاریاں اس کے نزدیک تک پہنچ پائی حالانکہ جو آگ ہے وہ ایک ہی دکان میں لگی تھی اور آسپاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے تدکال اس پر پانی جو ہے نزدیک جہاں سے پانی مل پائے انہوں نے پانی پیکنا سرو کر دیا اس لئے جو آگ کی لیپتیں ہیں وہ آسپاس تک زیادہ نہیں بڑھ پائی آسپاس کے جو لوگوں نے سوج بوجھ دکھایا تدکال فائر بگریٹ کو فول لگایا پولس کو سوچنا دی کیونکہ دیکھیں اگر یہ حادثہ اگر یہ ہوتا اگر یہ آگ کا بگرال روح ہوتا اور زیادہ تھی یہ آسپاس میں بہت سائی دکانیں لگی ہوئی ہیں یہ آگ جو ہے اور بڑھ جاتی بھی سر آگ کئی دکان کو اپنے چپیٹ ملے سکتی تھی اور یہ حادثہ بڑا بھی ہو سکتا تھا فیلال لیکن اب جو اس تدیا ہے وہ نیانٹریت میں ہے کیونکہ جو آگ ہے دوسری دکان تک نہیں پہنچ پائے بہت ضروری ہے سمارٹ سٹی کی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کی پلاننگ چل رہی ہے اور اگر اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور دمکل کو پہنچنے میں دیر ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ میں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت بڑا سوال ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے مثلیش بڑھتے ہیں آگے رائی پور سے بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں آج بھی آئی ٹی ویبھاگ آئی ٹی ویبھاگ کی کاروائی جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اٹھارہ بڑے بیوسائی ہیں ان پر یہ کاروائی ہو رہی ہے اور قریب پچاس ٹھکانیں ایسے ہیں جہاں پر کاروائی چل رہی ہے رائی پور میں ہی انچاس پریسر دائرے میں ہیں جانچ کے اناج کاروباری سے دو کروڑے نقدی ضبط کی گئی ہے سونا اور انہ اگھوشت سمپتیوں کی ماترہ نردھارت کرنے میں آئی کر کی ٹیمیں جھٹی ہوئی ہیں جو ملا ہے وہ کتنا ملا ہے اس کو ابھی تیہ کر کے بتایا جائے گا جانکاری دی جائے گی لیکن بھاری ماترہ میں کمپیوٹر ہارڈ ڈسک اور لوز پیپر بھی ضبط کیے گئے ہیں ایک سو پچاس سرکشہ جوانوں کے ساتھ پورے دیش کے قریب چار سو ٹیکسمن تلاشی ابھیان میں شامل ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں اٹھارہ بڑے بیوسائیوں پر کاروائی چل رہی ہے اور انچاس پریسر ہیں جہاں پر یہ سروے آئیکر بیبھاگ کا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا چل رہا ہے یوگل ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کاروائی کے بارے میں آئیکر بیبھاگ کی طرف سے جو سروے چل رہا ہے کیا جانکاری ہے یوگل کیا کیا باتیں نکل کر سامنے آئیں ابھی تک دیکھیں آئیکر بیبھاگ کی الگ الگ جو ٹیمیں ہیں پچاس لگوک پچاس ٹھکانوں پر جو دویز دی گئی تھی اٹھارہ ستھیک جو بڑے سنسان ہے اس میں خلالہ بھی لگوک دو کروڑ کے بینامی جو رقم ہے اس کی برامدگی کی سوچنا ہے اور بڑی کاروائی کہی جا سکتی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جو الگ الگ لگوک چار سو جو ادھکاری کرمچاری ہیں سوی جگہ کل سے دستاویجوں کی کھنگال رہے کس طرح کی ٹیکچوری کا یہ معاملہ ہے اسے بھی کھنگالا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو دال جو بیوسائی ہیں وہ بڑے پیمانے پر دالوں کا بھندارن کرتے تھے اور کچھے میں کام کیا کرتے تھے اور ریٹ بڑھا کر کے سوٹیج بٹا کر کے دالوں کی جو سپلائی ہو کیا کرتے تھے اس سے بڑی راجس کی آئے ہوتی تھی اور پورے کام کچھے میں کیا جاتا تھا اور اس طرح سے ان کے سورکشہ بیوسوہ میں جو آئیٹی کے ادھکاری کرمچاری لگے ہوئے ہیں ان کو لگ وقت ڈیڑھ سو سے ادھک جو ادھکاری کرمچاری سورکشہ بلکہ تینات کیے گئے ہیں اور کارواہی وہ لگاتار جاری ہے پڑے پیمانے پر اس طرح سے ٹیکچوری کے معاملے کا کھلاسہ اور بھی ہو سکتا ہے فیلال ابھی اسی طرح کی جانکاری آ رہی ہے اور ابھی جو ٹیم ہیں نظر بنا کے رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے بہت شکریہ فیلال اس جانکاری کے لیے اور بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے شیوراج سنگھ کا چیف جسٹس کو پتر گیا ہے گوالیر میں جج کی کار چھیننے کے معاملے میں پترہ لکھا گیا ہے وی سی کی جان بچانے کے لیے چھاتروں نے کار چھینی ہائی کورٹ سے معاملے میں سواتہ سنگیان لینے کا انرود کیا گیا ہے اور کیس واپس لے کر چھاتروں کو معافی دی جائے اس کا نرود کیا گیا اس پتر میں منگلوار کو جج کی کار چھین کر اے بی وی پی کے کارکرتہ لے گئے تھے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور شیوراج سنگھ جوہاں نے چیف جسٹس کو درسل خط لکھا ہے اور اس خط کا مجموعن کیا ہے درسل گوالیر میں ایک جج کی کار چھینے کا یہ معاملہ ہے جس میں یہ پتر لکھا گیا ہے اور شیوراج سنگھ جوہاں لکھ رہے ہیں کہ وی سی جو ہیں ان کی جان بچانے کے لیے چھاتروں نے کار چھینی تھی اور اس میں اس معاملے میں انہوں نے ہائی کوٹ سے معاملے میں سواتہ سنگیان لینے کا انرود کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کیس واپس لیا جائے کیس واپس لے کر چھاتروں کو معافی دی جائے اس بات کا انرود انہوں نے اس پتر میں کیا ہے درسل منگلوار کا معاملہ ہے جج کی کار کو چھین کر اے بی وی پی کے کارکرتہ لے گئے تھے اور اسی معاملے کو لے کر شیوراج سنگھ جوہاں نے یہ پتر لکھا اور رائیپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے رائیپور میں اپراد جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے یہاں پر ایک بیار پھر سے ایک بڑی گھٹنا سامنے آئی جو یہاں پر پتی نے پتنی کو گولی مار دی ڈی ٹی نگر کے گول چاک کی یہ گھٹنا بتائی جاری اور دو گولی محلہ کے ہاتھ میں جا لگی ہے محلہ کو بعد میں ایمز میں پھرتی کرا دیا گیا ہے لائسنسی بندوق پتی کے پاس تھی جس نے اس بندوق سے فائر کیا ہے گولی ماری ہے آروپی شبھنکر نندی سے اب پوچھتاچ کی جاری ہی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ پاریوارک کلے کے چلتے یہ گولی چلانے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ڈی ٹی نگر پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے تو غنیمت رہی کہ محلہ کی جان بچ گئی محلہ کے ہاتھ میں گولیاں لگی ہیں ایمز میں محلہ کو بھرتی کرا دیا گیا ہے پتی نے ہی پتنی پر فائر کر دیا دو گولیاں لگی ہیں محلہ کے ہاتھ میں پتی کو حراست میں لے لیا گیا پوچھتاچ کی جاری ہے پاریوارک کلہ بتایا جارہا ہے اس کے پیچھے وجہ پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے لیکن یہ گھٹنا جو ہے یہ ڈی ٹی نگر کے گول چوراہے کی ہے جہاں پر محلہ کے اوپر فائر کر دیا گیا اور پتی کے دوارہ ہی گولی چلائے گئی اور ادھر گوالیر سے بھی ایک قبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایک چھاتر کی ہتھیا کر دی گئی گولی چلی ہے اور گولی مار کر چھاتر کی جان لے لی گئی گیاروی کا چھاتر بتایا جاتا ہے چھاتر کا نام پرنس کھرے ہے جس کا مرڈر کر دیا گیا مرار تھانہ علاقے کی یہ گھٹنا ہے چھے نمبر چوراہے پر یہ گھٹنا گھٹت ہوئی ہے بتایا گیا کہ بائیک سوار چھے لوگ آئے اور انہوں نے اس چھاتر پر گولی سے حولہ کر دیا گولی چھلا دی شیواجی نگر کا یہ چھاتر رہنے والا بتایا جاتا ہے گیاروی کچھا کا چھاتر ہے پرنس کھرے اس کا نام ہے پولس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے گوالیر میں ایک بار پھر سے ودماش بے خوف ہیں اور چھاتر کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی گیاروی کا چھاتر بتایا جاتا ہے پرنس کھرے اس کا نام جس کا مرڈر کر دیا گیا چھے بات معاشہ آتے ہیں اور سیدھے فائر کھول دیتے ہیں مرار تھانہ علاقے کے چھے نمبر چوراہے کی یہ گھٹنا بائیک سوار تھے یہ لوگ یہ بتایا گیا چھے لوگوں نے گولی ماری ہے شیواجی نگر کا یہ چھاتر رہنے والا تھا جانچ پولیس کر رہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے معاملہ ہے کیا تو بہت بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں گولیر سے جہاں پر ایک چھاتر کی ہتھیا کر دی گئی گیاروی کا کچھا کا چھاتر تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بعد میں چھاتر کے شب کو اسپتال لے جایا گیا اور وہاں ڈاکٹرز نے مرت گھوشت کر دیا چھاتر کو سوشیل کوشک ہمارے سمدھا تھا گولیر سے ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوشیل بدماش اتنے بے خوف کی چھے بدماش آتے ہیں اور گولی مار کر واردات کو انجام دیتے ہیں ایک چھاتر کی جان لے لی وجہ کیا تھی کون تھے یہ بدماش پولیس کیا کر رہی ہے بلکہ دیکھیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ گھٹنا ہے گولیر کے مرار تھارہ شیطر کے ساتھ نمبر چورائے کے پاس کی گھٹنا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہاں بائیک سے جا رہے ہیں ایک چھاتر کو کریب چھے لوگ بتا جا رہے ہیں جنہوں نے گولی ماری ہے حملہ کر کے یہ بائیک اور بلیٹ پر سوار ہو کر آئے تھے اور اس کے بعد حملہ کرنے کے بعد یہ تتکال فرار ہو گئے ان لوگوں نے جو فائرنگ کی ہے اس چھاتر کے اوپر اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی تتکال چھاتر کو اسپتال لے جائے گیا ہے جہاں جائے روگ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا پرارمبک طور پر اور اس چھاتر کی شناکت گیاروی کا چھاتر ہیں یہ اور تھاٹیپور کے تھاٹیپور علاقے کا رہنے والا ہے پرنس کھرے نام کا یہ چھاتر بتایا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کی ہتیا ہوئی ہے نشطی طور پر کوئی بڑی رنجیس جرور رہی ہوگی اب کس بات کی رنجیس تھی کن لوگوں نے اس کی ہتیا کی ہے ابھی چونکی تتکال کا گھٹنا کرم ہے تو اس چھاتر کی ہتیا کے بعد اس کی ڈیٹ بوڈی کو اسپطال میں پی ایم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ابھی اس کے پریوار والوں کو بھی پولیس نے سوچنا دے دی پریوار والے بھی پہنچ چکے ہیں اسپطال میں تو اب پولیس ان لوگوں سے بیان لے گی ان لوگوں سے بھی پوچھتاچ کرے گی کہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے گیاروی کے چھاتر پرنس کھرے پر اس طرح سے فائرنگ کی اور بے رہیمی سے اس کی ہتیا کی ہے تو نشطی طور پر سنسنی کیج گھٹنا کرم ہے اور چوکی بیچ چورائے کے پاس کی یہ گھٹنا ہے اور وی آئی پی علاقہ مانا جاتا ہے یہ جہاں پر پولیس کی چوکسی رہتی ہے لیکن اس طرح کا گھٹنا کرم انجام دینے کے بعد جو آر او پی تھے وہ فرار ہو گئے بائیکوں سے اب پولیس آس پاس جو گھٹنا اس طرح کے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ان کے فٹیج کھنگال رہی تاکہ اس گھٹنا کو آئیڈنٹیفائی کیا جا سکے ساتھی چھاتر کے پریوار والوں سے بھی اس کے سلسلے پہ پوچھتاج کرے گی تاکہ اس گھٹنا کے جو آر او پی ہیں ان کو پکڑنے میں جلد سے مدد مل پائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے سوشیل بڑھتے آنگے اور ایک اور بڑی خبر رائیپور سے اس وقت بتا رہے ہیں جہاں پر نالی میں یوک کی لاش ملی ہے ٹکرا پارا علاقے میں یہ لاش ملی ہے یوک کی شریر پر چھوٹ کے نشان بتائے گئے ہیں اور آشنگ کا اسی بات کی ہے یوک کی جان لی گئی ہے یعنی اس کی ہتیا کی گئی ہے پولیس موقع پر پہنچی ہے ٹکرا پارا تھانک شیدر کا یہ پورا ماملہ ہے اور جانچ کی جا رہی ہے ایک یوک کا شو ملتا ہے اس کے شریر پر چھوٹ کے نشان ہیں اور یہی مانا جا رہا ہے کہ یوک کی جان لی گئی ہے اس کے ہتیا کی گئی ہے پولیس اب جانچ کر رہی ہے اور باقی فورنسک ٹیم اور باقی ٹیم جو ہیں وہ بھی پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یوبک کون ہے اس کی شناخت کی جا سکے اور پھر آگے معاملے کی جانچ کی جا سکے ٹکرا پارا تھانا کشیتر کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے بڑی خبر رائپور سے اس وقت آپ کو بتا رہیں دنتے والا میں زمین ویواد میں مرڈر ہو گیا تین لوگوں نے گرامین کو دھاردار ہتھیار سے موت کے گھاٹ اتار دیا دو آتم سمرپن کیے نقسلیوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر ہتھیا کا آروپ ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے جانچ میں جھٹ گئی ہے یہ معاملہ بھانسی تھانا کشیتر کے کھوچے پال کا بتایا جا رہا ہے دھمتری سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں دھمتری سے بڑی خبر ہے جہاں پر اتکرمن پر بلڈوزر چلایا گیا بیویکانند کولونی بتائی جاتی ہے جہاں پر نگم نے بلڈوزر چلایا نگم نے دھراشائی کر دی باؤنری وال اتکرمن کر ہو رہا تھا نیرمان نئی سرکار بلڈوزر دوڑ رہا ہے اور اتکرمن کو ہٹانے کی کارپائی لگاتار کی جا رہی ہے بڑی خبر تھمتری سے مہی کبر تھا سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو اتا دیں جہاں پر گنے کی کھیت میں بھیشون آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس آگ لگنے کی وجہ سے بیس ایکڑ میں لگی کرنے کی فصل جل کر خاک ہو گئی ہے کسانوں نے آگ بجانے کی کوشش ضرور کی لیکن اتنی کامیہ بھی نہیں مل پائی جس کی وجہ سے بھاری ماترہ میں بیس ایکڑ میں لگی کرنے کی فصل خاک ہو گئی ہے آگ لگنے کی کارانوں کا پتہ حالا کی نہیں چل پایا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کتنی بھیشونی آگ تھی کہ پورا کھیت سواہا ہو گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں آگ بجانے کی کوشش بھی یہاں پر کی گئی لیکن کافی نقصان ہو گیا اس دوران پیپریہ تھانے کی گوپال بھگوا گام کا بھونا گام کا یہ پورا ماملہ ہے بیلاسپور میں ریت مافیا کے خلاف بیلترہ کے ودھائک سشانت شکل سڑک پر اتر آئے انہوں نے آوید ریت پر ایوہن روکنے کے لیے افسروں کو نردیش دیئے بتا دیں کہ بیلترہ شیطر کی نہر لائن کی سڑکوں پر بے دھلک ریت سے بھرے ہائیوہ دوڑ رہی ہیں اس کے علاوہ بیلترہ ودھائک سشانت شکل نے موپکا میں بن رہی سمارٹ سٹی روڈ کا نرکشن کیا اور ادھرے نرمان پر ناراض کی جتاتے ہوئے ایک مہینے میں نرمان کا کام کورا کرنے کے لیے کہا ہے پر آئیے اب دیکھتے ہیں خبروں کا